اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل بچٹ پیش کر دیا گیا ہے اور بچٹ میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہائیلائٹ کروں گا اور اس مطلق آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کریں دوستو بچٹ میں گریب عوام کے لیے کافی کچھ نظر آتا ہے پھر بھی اگر دیکھا جائے اگر بات کی جائے تو میں شروع کرتا ہوں اگری کلچر مشینری سے تو اس کے اوپر سیل ٹیکس کو زیرو کر دیا گیا جس میں ٹریکٹر کندوم رائز سیڈ اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی شامل ہے مشینری کے علاوہ یہ والی چیزیں بھی اگری کلچر سے جو تلق رکھتی ہیں وہ شامل ہیں اسی طرح سولر پینل اگر امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں تو دونوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ سیل ٹیکس زیرو کر دیا گیا ہے جو کہ یہ دونوں اقدام اگر دیکھے جائیں تو اچھی چیز ہے پاکستان میں ایک تو بجلی اسے انشاءاللہ لوگوں کو سستی ملے کی لوگ خود ہی بجلی پیدا کر پائیں گے اور دوسرا اگری کلچر کیونکہ کنٹری ہے ہماری تو اگری کلچر کے اوپر ویسے بھی ٹیکس نہیں تھا ہونا چاہیے آر سو ارب روپیہ ترقیتی کاموں کے لیے رکھا گیا ہے اس میں انفرس اٹرکچر کے لیے تین سو پچانویں ارب دوانائی پچھلی کے لیے تیہتر ارب آبی پروجیکت کے لیے ایک سو تریاسی ارب ٹرانسپورٹ کے لیے دو سو دو ارب سوشل سیکٹر کے لیے ایک سو تہس ارب صحت کے لیے چوبیس ارب اور تلیم ان نوجوانوں کے جو پروگرام ہیں ان کے لیے اکاون ارب محولیاتی تبدیلی کے لیے تہس ارب سائنٹ ٹکنالوجی اور آئی ٹی برامدات کے لیے سترہ ارب زرات اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے گیارہ ارب کھا جائے تو یہ بچٹ چھوٹا نظر آتا ہے آر سو ارب روپیہ ٹوٹل اور سبی کے لیے جو پیسی ہیں یہ بھی کافی کم ہے لیکن کیونکہ گنجائشی نہیں تھی آنے والے سالوں میں امید کرتے ہیں کہ مزید اس بچٹ کو برہایا چاہے گا اس کے علاوہ دوستو کچھ اور بھی چیزیں کی گئی ہیں جیسا کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کی پہلے حد ہوتی تھی چھ لاک روپیہ چھ لاک سے جس کی آندن اوپر جاتی تھی اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا تھا اب اسے بارہ لاکھ مقرد کر دیا گیا اگر بارہ لاکھ یعنی ایک لاکھ مہانہ آندن ہے تو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اس کے اوپر دو لاکھ تین لاکھ اور بھی کچھ سلیب بنتی ہیں جو کہ ٹیکس کم کیا گیا ہے اب بارہ لاکھ تک تو ٹیکس نہیں ہے لیکن جو پہلے اسے اوپر والی سلیب بھی تھی اگر مہانہ کوئی بارہ لاکھ سے اوپر سلانہ کمار ہے یا مہانہ ایک لاکھ سے اوپر کمار ہے تو اس کے اوپر اچھا خاصا ٹیکس تھا جسے ڈاؤن کیا گیا ہے اور اچھی خاصی مقدار کے اندر کیا گیا ہے تو اینڈ والے جو تین چار سلیب بنتی ہیں دو تین سلیب جن میں بہت ہائی سیلری دیکھنے کو ملتی ہے تو ان میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ویسے جو میڈیم طبقہ دیکھا جائے ان تک اس کا فائدہ پنچانے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح دوستو چالیس ہزار سے جن کی مہانہ آمد انکام میں انہیں نقد الرکوم کی فرامی کی جائے گی اور جو پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے اسی طرح دوستو بے نظیر وضائح میں مزید کوئی دس لاکھ طلبہ کی شمولیت کر لی گئے گیا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان میں جو ٹیکس بریکر تھی وہ چار لاکھ تھی پہلے اب اسے بھی بڑھا کر چھے لاکھ مقرر کر دیا گیا ہے یعنی اگر کوئی چار لاکھ تک ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو اوپر ٹیکس لگے گا اب وہ چھے لاکھ تک جا کر لگے گا اسی طرح دوستو نوجوانوں کے لیے کوئی پانچ لاکھ تک کے جو کردے ہوں گے یہ بلا سود فراہم کیے جائیں گے وہ ڈھائی کروڑ روپے تک کے کردے آسان شرائط کے اوپر دیے جائیں گے اسی طرح جو یوت ڈیولیمنٹ سینٹر ہے وہ بھی قائم کیے جائیں گے روزگار کی تلاش کے لیے جاب پورٹل کا قیام کیا جائے گا دو سو پچاس منی سپورٹ اسٹیڈیاں بنائیں جائیں گے اس کے علاوہ دوستو جو ایک لاکھ طالب علم ہے انہیں ایک لاکھ تک لیپ ٹاپ کی آسان قسطوں پر فراہمی یقینی بنائیں جائے گی تو یہ کافی اچھی ڈیولیمنٹ ہے اس سے جو آئی ٹی کی ایک سپورٹ ہے اس میں اضافی میں مدد ملے گی تو جو لیپٹا بیس کام ہے وہ پہلے بھی پی ایم لین کی گورنمنٹ کافی کرتی رہی ہے اور اب بھی ایسا لگتا ہے وہ کرے کی اس کے علاوہ دوستو اگر دیکھا جائے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے کی رقم مقتص کی گئی ہے اور اس میں کوئی ترقیتی سکیموں کے لیے 44 ارب روپے رکھا کیا ہے بلوچستان اور باقی جو ضرم شدہ ازلاں ہیں فاتا کے ان کے لیے پانچ ہزار جو وضائف ہیں وہ شامل کیے گئی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولمنٹ ہے اس بچٹ کی اسی طرح دوستو جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس میں بھی 15% کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ ایک اور اچھی بات ہے کیونکہ اگر رشوت کو ختم کرنا ہے تو جو سیلریز ہیں انہیں بہتر کرنا پڑے گا اب دوستو یہاں یہ بھی ایک ڈیولمنٹ ہے جو پہلے سے لوگ امیر لوگ جائیداتیں خرید کر رکھا کرتے تھے اب ان جائیداتوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا تاکہ جو لوگ بس اسی طرح نان پروڈکٹیو کاموں کے اندر پیسہ رکھ چھوڑتے تھے یا جمع کر کے چھوڑ دیتے تھے کہ انہیں کونسی ضرورت ہے تو یہ بہت اچھی ڈیولمنٹ ہے کیونکہ جب ٹیکس لگے گا ایسی زمینوں کے اوپر جو کہ بس چھوڑ دی گئی ہیں پلات لے کر رکھتی گئی ہیں امیل لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہتا ہے تو پروڈکٹیوٹی تو ہوتی نہیں پیسہ بھی بس اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے گریبوں تک نہیں پہنچ پاتا تو جب ان کے اوپر ٹیکس لگے گا تو انشاءاللہ جو پروڈکٹیوٹی ہوگی جو کہا جا سکتا ہے منفیکچرنگ ہوگی اس طرف لوگ آئیں گے ابھی لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں کے پلات اور زمینیں لے کر رکھ چھوڑتی ہیں جو کہ بلکل بھی پروڈکٹیوٹی پیدا نہیں کرتی جس کی وجہ سے پاکستان کافی پیچھے نظر آتا ہے تو یہ ایک اور اچھی ڈیولمنٹ ہے اگر اوورال دیکھا جائے تو یہ کچھ کچھ میں نے موٹے موٹے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے کہ بجٹ کے اندر جو اچھے رکھے گئے تھے تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ